بریک کے بعد خوش آمدید وہ کون پورا پھر کریں دیکھئے ہمارے پاس ایک پورا پلان جو تھا وہ اس کے لیے موجود تھا اسی لیے ہم نے یہ ایتھولٹی بنائی اور ہمارے پاس اگر یہ پلان نہ ہوتا تو پھر ہم اورنٹرین کبھی میں نہ بناتے مسئلہ صرف یہاں پر اٹھکا ہوا ہے کہ یہ جو عوام کو جو سوانے خواب دکھا کر اور نعرے لگا کر حکومت کے اندر ان کو بڑی آنے کی جلدی تھی تو اب یہ ابھی ایک بندے نے ان کو جلدی میں تھے بلکل جلدی میں تھے الیکشن ٹائم پہ ہوا ہے الیکشن لڑکے آئے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں مسئلہ یہ ہے کہ ہم آتے تو ہم ان کو چلا کر دکھاتے مگر آپ اگر ان کا یہ ارادہ ہے کہ یہ اس غریب عوام کی سبسیڈی کو بند کریں گے تو یہ ہونے والا نہیں ہے نہ ہم ہونے دیں گے یہ پارٹ اف اپوزیشن ہے ایک بہت بڑی مضبوط اپوزیشن ہے دفعہ 14 لگا دیں گے آپ کو اٹھا لیں گے کیا کریں گے آپ یہ مجھے اٹھائیں گے یہ روز جو ڈھائی لاک لوگ سفر کرتے ہیں کس کس کو یہ اٹھائیں گے یہ 11 عرب کا خسارہ کہ اچھی تجاویز آ کے ساملی میں دیں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں آئیے ساملی میں دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بڑی گاڑیوں کے اوپر انہوں نے اس بچٹ کے اندر بھی ٹیکس کیوں نہیں لگایا کیوں نہیں ہم نے جو بڑے گھر ہیں ان کے اوپر یہ ٹیکس ہم نے لگایا ہوا ہے اس کو یہ وصول نہیں کریں جو بڑی گاڑیاں آپ کے پاس ہیں یہ کہہ رہی تھی ہم ان کو تجویز دینے والا ہو دیکھئے کرائے کا سروے کروائیں ہزاروں لاکھوں گھر ایسے ہیں کہ جو کرائے کے اوپر تو چڑے ہوئے ہیں لیکن وہ کوئی ٹیکس جو ہے گورنمنٹ کو نہیں دے رہی یہ سروے کروائیں یہ کام کرنا پڑے گا ان کو یہ آسان کام نہ ڈھوڑے آپ نے سروے کروائے آپ بھی تو ہمیں بتانا چاہیے ہیں آپ دس سال آپ کے پاس ایک فورم ہے اسیمبلی آپ وہاں آئیں اپنی دس سال کی کارگردگی بتائیں کہ ہم نے یہ یہ کیا تو وہ قوم ہے کہ جس دن یہ کھالے یہ فترانہ دیتی نا صرف سور پر فترانہ تو وہ بیس عرب بن جاتا ہے تو یہ اگر یہ تھوڑی سی میند کریں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ کام اسی طرح سے چلانا مگر خدا کی ابھی بھی ابھی بھی ریو کر لیں ابھی بھی یوٹن لے لیں یہ فیصلہ اجرت میں کیا گیا سبسیڈی ختم کرنے والا اسی میٹرو بس منصوبے کو ہی آپ منافع بخش بنا سکتے ہیں یہاں پہ کینٹینز کا پروجیکٹ تھا وہ مکمل نہیں ہوا آپ کینٹینز کو لیز پر دے دیں آپ اس میٹرو بس کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ کر دیں میٹرو بس کے جتنے پلرز ہیں اس کو ایڈورٹیزمنٹ کے لیے استعمال کر لیں آپ مرافع بخش اس کو بنانا شروع کر دیں گے صرف یہ میٹرو بس کے اوپر بامن ہی گیا سادیا سویل صاحب جیسا کوئی بندہ یہاں پر مجھے دکھا دیں یا خواتین میں دکھا دیں سب غریب لوگ ہیں میں کہاں سے امیروں مجھے بتا دیں آپ جیسے بندہ کوئی ہے گاڑی والا ذاتیات سے نکل کے امیر غریب کی بات نہیں ہوگی آپ دونوں گاڑی پہ آئے ہیں میں اپنا مانتا ہوں ہم بھی جو ہیں آپ بھی بات انہیں ہم سب کا بات یہ نہیں ہے بات ہم نے عوام کو فسیلیٹیٹ کرنا عوام کی بھلائی کی بات نہیں ہے تو بھلائی کے لیے پھر یہاں اقرار کریں کہ آپ سمبلی کے اندر ریکرودیشن لے کر آئیں گی کہ قرارہ نہیں بڑھنا چاہیے آپ ممائد میں ہیں تو اس نکتہ نگاہ کے آپ نے خود کر دیا میٹرو بس کا کرایا نہیں بڑھایا جا رہا جو ٹوریزم کی باس ہے اس کا بھی کرایا بڑھا دیا 50% تک انکریز کر دیا ایک پیتر ایمج کرنے کے لیے شبارشی صاحب نے ایک ٹوریزم جو بسے چلائی تھی ڈبل ڈیکر کہ آئیں لوگوں کو پتا چلے کہ یہاں امن امان ہے خوبصورت چہر ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اس قدر کرایا بڑھا دیا کہ چار سو روپیا جو ایک سہولتی عوام کے لیے انجوائے کرنے کی وہ بھی یہ چھین رہے ہیں وہ بھی یہ چھین رہے ہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر میرا پوائنٹ یہ ہے خطبہ نہیں دینا نہیں نہیں خطبہ نہیں شارٹ چیز ایک بات میں سمپلی کرنا چاہ رہا ہوں میرا میں یہ پیغام ہے کہ ایمپورٹنٹ لفظ ہے چینج اور تبدیلی اور چینج ایک سائنس ہے انہوں نے چینج سبسٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے سبسٹی ختم کریں گے سبسٹی ختم نہیں ہونی چاہیے بڑے لوگوں سے ہر بو روپے جنہوں نے لوٹے ان کو پکڑے ہیں ہاں جی حسن صاحب کیا حال کیا ہے حال نہیں ہے پیٹی اے کی پاس ایک پارلیمانی کمیٹی منانی چاہیے ہے جی حال کوئی ایک کمیٹی منانی چاہیے اس لیے کوئی حال کسی کے پاس موجود نہیں ہے ایک کمیٹی منا دیں جس میں اپوزیشن کی ممران بھی ہو اور حکومتی ممران بھی ہو جب وہ بیٹھیں گے اس کا کوئی حال نکالیں اور یہاں یہ عوام کا رییکشن لے رہے ہیں چینج ابرپ چینجی سے نہیں کہتے چینج ایک سائنس ہے چینج سے پہلے ویرنیس ہے چینج سے پہلے سہولت ہے چینج سے پہلے ریوارڈ ہے پہلے عوام کو شامل کرو آپ عوام کو اپنے خلاف کر رہے ہو بغاوت ہو جائے گی ملک میں ہی بات لوگوں کی چھتیں جو ہیں وہ چھینی جا رہی ہیں حالانکہ عمران خان صاحب کا اپنا گار جو ہے وہ ریگولر نہیں ہے بھئی جو لوگ بیٹھے ہیں کروانے لگے ہیں نا ریگولر جی ریگولر کروانے لگے ہیں تو پھر اس طرح دوسروں کے جو چھتیں چین رہے ہیں ان کو بھی ریگولر کاروبار پیپلیا میٹ لوگوں نے خود کشیاں کی لوگوں کے گھر چینے لوگوں کے کاروبار چین کے انہوں نے ایک اورنچ چین کا خواب جو شہزادہ ان کے اپنا حمزہ چباز شریف نے دیکھا تھا کہ یہ ایسا سنگاپور میں تھا ایسا ہونا چاہیے یہ سب کچھ عوام سے چین رہے ہیں لوگوں سے گھر چین رہے ہیں چھتیں چین رہے ہیں آپ تو لیپ میں چکر لگا رہے ہیں آپ تو لوگوں کے موں سے نوالہ چین لیا آپ نے اس حال میں آپ نے پہنچایا کہ آج عوام کو یہ کڑوی گولیا کھانی پڑ رہی ہیں انہوں نے تو پہنچا لیا یہ کہہ کر آپ اپوزیشن میں نہیں اب آپ گورنمنٹ میں ہیں اب آپ اس چیز کو خود صحیح صحیح کرنے کی کوشش کریں الزامتراز ہی چھوڑ دیں کہ تم نے کیا کیا تم نے کا کیا صحیح کریں نا اسے صحیح کریں کل جب سبائی وزیر خزانہ کا بیان آیا میرا میس چینٹرٹ آرٹی کے ایک ہائر افیسر سے بات ہوئی اینڈ بلیف کریں کہ وہ شوق میں چلا گیا اس نے کہا کہ زین بھائی یہ تو نہیں چل سکتی اگر سبچیڈی ختم کر دی جائے گی آپ دیکھیں آپ نے ایک غیر ذبہ درانہ بیان دیا ہے بغیر کسی اس کے اوپر بریفنگ لیے نہ آپ نے کسی ٹیکنو کریٹ سے بات کی نہ اس بندے سے بات کی جو اس میٹرو بس کو اپریشنل کی ہوئے ہیں اور آپ نے کہا کہ سبسیڈی ختم کر دی پہلے آپ عوام کو تو اعتماد ملیں پہلے آپ اس کا جو ایک فیر کتنا کرایا حسن صاحب کر دیا جائے تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام پر بوجھ بھی نہیں ہوگا اور خرچہ بھی نکلتا آئے گا کرایا یہی رہنا چاہیے جو چل رہا ہے اس کے کوئی حل نکالنے چاہیے کہ آپ نے سبسیڈی کون کون سے ویز ایسے ہیں باقی منافع کٹھا کیا جا سکتا ہے ایڈمٹیز کر سکتے ہیں اس کے پلرز کر سکتے ہیں یہ آپشن ڈسکس ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے عوام کو نہیں کرنا چاہیے بہتکل عوام کے بندے ہیں عوام کے لوگوں میں سے آپ اپنے خود دیکھ رہی ہیں کہ جیم پیک ہوتا ہے میٹرو یہ ٹھیک بات ہے یہ آپ اکمتی عواموں میں تو بتائیں گی نا جاگے کہ جیم پیک ہے کس کو نہیں پتا سب کو پتا ہے اور ایسا کوئی نہیں ہے کہ حرف آخر ان چیزوں پر غور ہو رہا ہے چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں بہت باتیں ہوتی ہیں سپیڈو جو ہے وہ کھالی چرتی ہے پورے لاہور میں کھالی مانتی ہے نا بسکل سپیڈو کھالی چرتی ہے ایک سال میں ایک کرب تئیس کروڑ روپے آپ اس کی جگہ سپیڈو بند کر دیتے ہیں یا اس کو کوئی حل کر لیتے ہیں نہیں جی دیکھیں سپیڈو کی بسے بھی آپ نے لی ہوئی ہیں یہ بھی بس آپ نے لی ہوئی ہیں ٹریکس آپ نے بنائے ہوئے ہیں مخصوص ٹائم کے بعد کے ٹریک کہیں اور یوز بھی نہیں ہو سکتا اس کا مل بیٹھ کے بہتر اس کے حل کرنے ہیں نا غلط فیصلوں کو درست کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ٹائم بھی جائے چائیں اس کے کہ آپ سارے دروازے کھول کے ایک چیز تو واضح ہے کہ آپ سبسیڈی کم کریں عوام کو سہولیات دیں جو منڈیٹ آپ لے کر آئے ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے لیکن ٹیکنیکلی آپ دیکھیں غلطی کا ہے ہم ریپورٹر ہیں اور غلط کہاں پہ ہے کہ آپ ایک پلان ایسی بنائیں فیزیبلٹی ریپورٹ ایک کیسی لے کے آئیں آپ بتائیں کہ اس کے حل کیا ہے آپ ایکسپرٹس کو لیں بٹھائیں اور اس کی کوئی پلان بنائیں کہ اس کو جو ہے خراجات کیسے کم کیے جا سکتے ہیں بغیر سبسیڈی نا بنانے کے لوٹا وہاں پیسہ واپس لے کے آئیں گے سوات سے تعلق رکھنے والا ہوں وزیراعلا محمود خان جو ہے اس سے میرا قریبی مطلب ہے کہ تعلق ہے اور جو منیشٹر ہے مہیباللہ خان وہ میرا محمود کا لڑکا ہے میں خود پی ٹی آئی کا اوٹ نہیں دیا میں حقیقت باعت میں میں لاہور میں تھا مزدور تھا جو میرا مامو کا بیٹھا منیشٹر ہے اور اس تک میں اوٹ دینے کیلئے نہیں کہو تو کچھ مجبوری تھی نا کیا خیال ہے جی ٹھیک ہے ہاں جی دیکھئے جو عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے نا جو ملک ان کے بینکوں میں اور ان کے فلیٹوں میں اور ان کے محل بنے رہے ہیں وہ انشاءاللہ واپس لے کے آئیں گے عوام کو ریلیف دلائیں گے ایک کورٹر آپ کے پاس ہے اس کو بنی کانا لے کر جانے کی بجائے وہ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے اس کو لے آئیں آپ کے بچوں کے پاس اور وہ پیدا ہوتے نہیں ہیں ان کے پاس کروڑوں اور یہ بچے جو تک کھا رہے ہیں کہ یہ میٹرو یہ بند کر دے ہیلیکوپٹر سروز دے دے پچپن روپے کراے کے لوگ جو ہے وہ پچپن روپے میں آپ تو آپ بھی تو آپ کے وزیرے آلہ میٹرو پر پیدا ہے آپ کے اندر فواد چودری صاحب کہاں سے آگئے ہیں نہیں فواد چودری کے بات نہیں غریب آدمی اسیر پر کرایا دے گا اور یہ پچپن میں ان جوائے کریں گے آپ بھی اپنی گاڑی بیچ کے اس کے سمسٹی میں شامل کروائیں تاکہ عوام کو گل صاحب عوام کے کٹارے میں آئے سلام علیکم چاچا کیا آلہ ہے سلام علیکم جی کیا آلہ ہے آپ میٹرو کے ریگولر یوزر ہیں جی تو کراے اگر بڑھ گئے تو کراے برن نہیں چاہیے یہ سارا برڈن جو ہے جتنے سیاستدان عوام پر بھی ڈالتے ہیں ٹیکس عوام دے رہی ہے کراے بڑھے تو وہ بھی عوام کے اوپر ہیں ٹھیک ہے فانڈ دے رہی ہے وہ بھی عوام دے رہی ہے سیاستدان جو کھاپی کے اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں یہ تاثرہ جی یہ نیریٹیو ہے اس کے ساتھ آپ کا مقابل ہے یہ تاثرہ ہے ان کا غلطی وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں آج تک یہ ہوا ہے یہ آئے ہیں ساستدانوں کے اکاؤنٹ بڑھتے ہیں ان کی جدادیں بڑھتے ہیں اور عوام پرستی ہے تو یہ اور جب یہ بنصوبے بنتے ہیں تو یہ دکھانے کے لیے بنتے ہیں سو سمجھکری بنتے ہیں آئیے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں انٹریکشن کرتے ہیں میٹرو کے اندر چلتے ہیں لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ بیسیکلی ان کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے آئیے حسنزہ آپ آئیے میرے ساتھ یہ صورتحالہ جی اور اس میں بارہ عرب روپے کی بارہ عرب روپے کی سبسیڈی اگر دی جائے گی تو ویو آف اسے کر لیا جائے گا تو گریب بندہ جو ہے وہ سفر کیسے کرے گا یہ اصل اہم ترین آج کا موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس سے اس سے سارے معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف بھی جائیں گے اور اس سے آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ پوچھتے تھے کہ زمنی میں کیا ہوا تو یہ ہوا تھا زمنی میں کہ لوگ ناسور پل رہا ہو نا کینسر کی صورت میں تو اس کو درست کرنے کے لیے کڑوی گولیاں دینی پڑتی ہیں ہمیں جس حال میں حکومت ملی ہے خالی خزانوں کے ساتھ کرجوں کے باکٹ سے حکومتی بندوں نے آپ نے کبھی اس کا سفر کی ہے نہیں کیا نا نہیں کیا نا اس کا مطلب آپ نے آپ نے سراہت ہے شباز شریف کی اس میٹو بات یہ ہے ہمارا موقف نہیں تھا اگر آپ میری بات پڑھتا سفید ہاتھی نہ بنائیں دیکھیں میں کون ہوں میں تو ریپورٹ ہوں میری بات سنیں وہ آپ ہی تھے وہ آپ ہی تھے جو میٹروں پہ پڑے پڑے کسیدھے لکھتے تھے وہ آپ ہی تھے جو اس پروجیکٹ کے حوالے سے عدا دوشو بات یادے ماضی عذاب ہے یارب کو یادے ماضی عذاب ہے کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا ہم نے کسیدھے بولنے نہیں ان کو روکے تو نا کبھی انہوں نے یہ سوچا آپ خود انہوں نے سفر کیا اس بس میں آپ کے آپ کے کارنام میں بگت رہے ہیں آپ نے نہیں سفر کیا آپ خود پہلے سفر پہ کریں آپ اس پہ آئیں آپ چھوڑ دے گاریاں آپ چھوڑ دے اور آپ اکٹھے سفر کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کٹے سفر کرتے ہیں سفر کرتے ہیں جی گل صاحب کا آپ گریب پیچھے اچھا ہے نا اس طرح ہے کہ آپ کا سربیو بھی ہو جائے گا آپ اور اور وحید گل صاحب جنہوں نے بنوائی میٹرو اور آپ آپ حکومت میں ہیں اکٹھے سفر کریں تاکہ حکومتی ایوانوں میں جا کے آپ بتا سکیں عوام تو یہی بتائے گی اور آپ نے جو پہلے سے بنا لیا شور یہ ابھی زیر غور ہے ڈسکشن ہو رہا ہے آپشنز دیکھے جا رہے ہیں کس طریقے سے عوام کو پسنا لیکن اس عوام کو اس مقام پہ کچھ آیا کس نے تو سٹاپ کرائے گا تو آپ نے فیصلہ کر لیا میرا سوال بڑا ساتھ ہے میرا سوال بڑا ساتھ ہے لیکن یہ کس کا میرا سوال بہت ساتھ ہے ساتھا سوال ساتھا سوال سن لیں دیکھیں لیٹس پوز آپ میٹرو پہ بارہ عرب کی سبسیڈی ختم نہیں کرتے لیٹس پوز اتنی تنقید آپ نے میٹرو پہ کی شہباشوی صاحب پہ اتنی تنقید کی آپ پہ پھر کتنی تنقید ہوگی کہ آپ وہ نیرٹیف بائے کر رہے ہیں اور اس سبسیڈی کو بھی مینٹن کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کو بھی انڈوز کر رہے ہیں اور اسے چلا بھی رہے ہیں اس پہ کیا آپ کا کومیٹ ہے دیکھیں انہوں نے تو یہی ایسی منصوبے بنائے ہیں وہ چھکے کی کتنا جو حلق میں اٹک جائیں نہ اگلتے بنیں نہ نگلتے بنیں دو سو پچاس کی عرب روپے کی جو اورنچین ہے اب ہم مجبور ہیں 33 عرب اس کو مزید دینے کے لیے کیونکہ ورنہ اگلتے بنتی ہیں ورنہ دو سو پچاس عرب بھی جائے ہو جائے گا دو سو پچاس عرب بھی جائے ہو جائے گا بے کل کیا کریں گے اگر یہ بارہ عرب کی سبسیڈی ویو آف نہیں کرتے تو یہ سپورٹ میں آ جاتے ہیں سپورٹ میں آتے ہیں شباز حریف صاحب کی اور میٹرو کی سپورٹ میں آتے ہیں تو عوام کی عدالت میں سرخرو ہوتے ہیں ادروائز عوام جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ یہ کرائے بڑھا رہے ہیں کدھر جائیں پی ٹی آئی دورائے پہ کھڑیئے اس وقت پاچھے باس صاحب ایک چیز تو ڈیڈلی شور ہے کہ اس کے اوپر سبسیڈی نہیں ختم ہو سکتی اگر سبسیڈی ختم ہو گئی تو میٹرو بس کا پیہ جام ہو گیا کیونکہ اس کے اوپر اتنی زیادہ کاؤسٹ ہے بلا ناغہ میں اخبار پڑھتا رہتا ہوں آج اتنا کرپشن پکڑا گیا آج اتنا پکڑا گیا آج اتنا پکڑا گیا اور اس کی بھی مطلب ہے کہ وہ آگے بڑھتا جا رہے ٹھیک ہے فاد شباز صاحب سبسیڈی دینا ضروری ہے اب ایک حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو سٹاپ تو سٹاپ ہم نے اس کا کرایاں بڑھانا ہے اس کی تجویز بھی دے دی ہے کہ بیس روپے سے پچیس روپے تک ہو گا اب یہ اگر کسی بھی جگہ پر سبسیڈی ختم کرنی ہے تو اس کو گریجولی چیزوں کو لے کر آتے ہیں لیکن ہمارے جو سبائی وزیر خزانہ صاحب ہیں انہوں نے تو آتے ساتھ پہل لکھا کہ جی سبسیڈی ختم کر دیں گے پھر وہ اس کے بعد ایک گھنٹے بعد ان کا بیان بڑا پینک پھیل گئے سے ایک گھنٹے بعد ان کا بیان آیا کہ چلے ہم ریویو کی سیچویشن پر آتے ہیں اگر میں کہتا ہوں کہ اس کی سبسیڈی کو 50% کیا جاتا ہے 12 ارب سے کم کر کے 6 ارب روپے کیا جاتا ہے 40 روپے پہ کرایا چلے جائے گا 80 روپے پہ چلا جائے گا آج جی ایم اپریشن میس ٹرینجٹ آتھارٹی ازہر شاہ نے اپنی جو فیکٹ فائنڈنگ ہے وہ سبائی وزیرہ ٹرانسپورٹ کو جمع کروا دی ہیں ان کی ناہلییں کیا ہیں وہ آپ حال دیکھیں پیچھے جو میٹرو منصوبہ تھا 32 ارب کا وہ 64 روپے چلا گیا اور جو ڈالر نیچے آیا اس سے 900 ارب روپے کا جھٹکا ہوا ہے تو یہ ناہلییں جو ہیں وہ عوام کے اوپر دونے دالیں اس ناہلیوں کو دور کریں جو 900 ارب روپے کا جھٹکا ہے انہوں نے پاکستان کو دلایا ہے جو 32 ارب کا کی پی کے کا منصوبہ تھا 64 ارب پہ چلا گیا تو یہ ان خساروں کو پورا کرنے کے لیے کیا یہ ان بچوں کے جیب کے اوپر ڈاکہ ڈالیں گے کہ جو پنجاب سے کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں یہ ان سے چیز اگر انہوں نے قرائےوں کو بڑھایا میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں کہ میں ان کی جو ہے وہ ایٹ سے ایٹ سب سے پہلے میں اس حکومت کی بجاؤں گا کیا کریں گے میں اسی عوام کو جو ڈائی لاکھ عوام روز سفر کرتی ہے اس کو لے کر میں اس گاڑی کے آگر بیٹھ جاؤں گا میں نے اس طرح سے عوام کی طاقت سے میٹرو ٹرین ہم نے کبھی نہیں بند کھونے دینی یہ بند کرنا چاہتے ہیں میٹرو ٹریک بند بند نہیں ہوگا جس دن میٹرو ٹریک بند ہوگا ہم بنی گالا بند کر دیں گے ہم جو ہیں وہ ان کا سمبلیوں میں جانا بند کر دیں گے انشاءاللہ آپ اپنے لیڈر کو رسیب کرنے تیرہ کو تو جانا سکے تو یہ باتیں کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں شباز بھائی شباز بھائی ان پر اتنی بڑی اتنی بڑی قیادت کو شباز شریف پر آپ اگر روحے نواز سمجھتے ہیں آج پندرہ گئی کیوں نا ائرپورٹ ائرپورٹ لاکھوں لوگ نکلے لاکھوں لوگ نکلے گئے کیوں نا گئے پہنچے ہم ائرپورٹ تو نہیں گئے ائرپورٹ تو سمبولک تھا جانا سمبولک نہیں تھا ہر بندے کو بتایا کیا تھا کہ ائرپورٹ جانا ہے دلکل وہ جانا ہے آج دیکھتا رہا اور پندرہ منٹ آج اسیمبلی کی دھوپ یہ برداشت نہ کر سکے اور روٹ کے گھبر آ کے بھاگ گئے یہ اتجاج کریں اب اس کا کیا جواب ہے علیم خان صاحب نے بھی اس پہ بڑی پریس کانفرنس کی بڑی سخت پریس کانفرنس کی وہ کہتے ہیں کنٹینر ہم دیتے ہیں پانی بھی ہم دیتے ہیں ایک سو چھپیس گھنڈے کا دھر نہ کر دیں ہم نے ایک سو چھپیس دن کا کیا تھا اس کا کیا جواب ہے یہ جمہوریت کے دعویدار بنتے ہیں اور حالت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے سبلیوں کو آپ آ کے بات کرتے مزہ تو تب تھا جب اپوزیشن لیڈر اندر آتے بچٹ پہ بحث کرتے جیسے ہم تین دن گھنٹے بچٹ پہ بات کرتے تھے آپ بتائیں اپوزیشن کا یہی رول ہوتا ہے کہ وہ برائیاں اچھائیاں کمی پیشیاں وہ جاگر کرے اور ہمیں ساتھ تنگید برائے اصلاح کرے تاکہ ہم مل کے اس پنجاب کو گورنمنٹ کو چلائیں بجائے یہ کہ آپ سیڈیو پہ پانچ منٹ تو بیٹھنا سکے اور آپ آ کے ڈسک توڑ کے بیٹھ رہے تھے دو چار گھنڈے بیٹھ رہے تھے کیا مسئلہ تھا ضرور بیٹھے ہیں مگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی کو تالے لگانے کس بات کی اوپر اسمبلی کو کھلے دل سے کیوں نہیں جب ایک اوزیشن بھی رہا ہے اب آپ میٹرو ٹریک بند کر دیں گے اگر کڑائے بڑھیں اچھا چلیں اس کو کر دیتے ہیں اگر فرض کریں فرض کریں سٹاپ ٹو سٹاپ کرایا کر دیتے ہیں تو وہ بڑھ جائے گا وہ تو سٹاپ ٹو سٹاپ بڑھ جائے گا بیٹھ روپے نہیں ہوگا ہر سورت کرایا بڑھنا ہی بڑھنا ہے نہیں بڑھنے دے گے کیا کریں گے یہ عوام کے اوپر ایسی بدلی ہے کہ آگے مہنگائی بڑی زیادہ ہو گئی ہے اگر یہ جو روز برلا سفر کرتی ہیں اس کے اوپر سٹوڈنٹ اس وقت تو آپ کے جو سابق سی ایم ہے وہ بھی ڈیٹین ہے تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پولیسیز کتر ہیں جسے عوامت بڑھ پڑھ پہ جائے ہم نے میٹرو نہیں بننے دینی ہم نے اورنٹ ٹرین نہیں بننے دینی ہماری پولیسی ہے کہ یہ اورنٹ ٹرین بھی چلے میٹرو بھی چلے سب چلے یہ ہے اس حکومت کے اور جتنے بھی اعلان کرنے کہ سبسیڈی بڑھ جائے گی یہ معاملہ ہو جائے گا کسی کو کوئی پتا نہیں ہے کسی کو کچھ نہیں پتا ایک دن اس پر پیسے کتنے لگتے ہیں پلان کیا ہے یہ بنائی کیوں گئی تھی اس کی فیزیبلٹی رپورٹ کیا ہے اس کا پیسی ون کیا ہے اور اس پر کون کون سے لوگ ہے چند ایک سے ٹکے کے چند ایک کچھ شفسران ہیں وہی ایک رپورٹ بناتے ہیں ان کو تجویز دیتے ہیں یہ سزا دینے لگے اہل لاہور کو کہ یہ جو زمنی الیکشن کے اندر جو فیصلہ آیا ہے یہ اس کی سزا آقی کا پروگرام باقی کا پروگرام میٹرو کے اندر ہوگا میٹرو کا پروگرام لاہور کی عوام کو قرائے بڑھا کر مگر یہ ظلم ہم نہیں دینے ہوں گے یہ انہوں نے اورنس ٹرینڈ کو بند کیا ہوا ہے لاہوریوں کو سزا دے رہے ہیں مگر یہ سزا ہم نہیں جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا ہے جب سے وزیر اللہ پنجاب عثمان بزار صاحب آئے ہیں کیا انہوں نے اورنس ٹرینڈ پہ میٹرو بس کے کوئی میٹنگ کی نہیں کی کیا جب سے سبائی وزیرہ ٹرانسپورٹ آئے ہیں انہوں نے آکے میس ٹرانسٹ ایتھارٹی کو پوچھا کہ کیا کر رہے ہو کچھ نہیں کیا کیا منسٹر ہاؤزنگ نے ان سے پوچھا کہ کیا کاؤسٹنگ ہے نہیں پوچھا کیا سینئر منسٹر نے اس پورے پروژیک کی میٹنگ کی نہیں کی یہ تو ایک جلد بازی میں آپ نے فیصلہ دے دیا کہ خزانے کی اوپر بھاری ہے اس کو ریویو کر لیں ماس ٹرانسٹ کی انٹرنیشنل میں ڈیفینیشن کیا ہے جتنے سینئر موزرہ ہیں وہ صرف یہ پہلے وام کو یہ بتائیں سمجھائیں کہ ٹرانسپورٹ ہوتی کیا ہے جو چند ایک بڑے دعوے کر رہے ہیں شاید ان کو بھی پتہ نہیں ہے وہ زیرے خزانہ تو چند ایک فیکشن فگر لے کے بات کر رہے ہیں ابھی ان کو سمجھیں گے ابھی یہ سسٹم سمجھیں گے عوام بار نکلے گی آپ کو یاد ہے یہی وہ روڈ ہے جہاں پہ آپ نے کئی پروگرام بھی کیے ہوئے جب نبینہ اور یہاں پہ آکے پروٹیسٹ کرتے تھے کتنے ہوتے تھے آٹھ سے دس چھے افراد ہوتے تھے بلاک ہو جاتی تھی اگر آپ پیسے بڑھائیں گے تو آپ اندازہ کریں کس حد تک جو ہے وہ نقصان ہوگا خزانے کو آپ کوئی حل نکالے سلام علیکم بیٹا کیا آلے ہیں آپ کے آپ کی طرح سفر کرتے ہیں سر میں یہاں کلمہ چوک آتے ہیں کلمہ چوک سے زیادہ تو چوک تک جاتی ہوں سر اگر ہم لوکل سفر کریں پائک وغیرہ پر تو ہمارا منیمم ایٹی روپیز لگے ٹھیک ہے جب ہمارا سو روپے کا سفر ایسے آنا چاہیے یا تو یہ پولیسی بنائے کہ گریجویٹی سٹوڈنٹس جو جوب کرتے ہیں ان کے لئے بھی ایک رول ہونا چاہیے کہ ان کی اس سے کم منیمم سیلری ہونی نہیں چاہیے تھرٹی تھاؤزن تو اٹلیس ہونی چاہیے تاکہ ہم اس سفر کریں ویسے یہ کہتے ہیں پولیوشن بہت زیادہ ہے پولیوشن بہت زیادہ ہے تو کیا یہ جب اتنا مہنگا کرایا ہے تو لوگ اپنی بائک پر سفر نہیں کریں گے تاب ان کو پولیوشن نہیں آدھائے گی آپ کہتے ہیں کہ کرایا نہیں موڑ موڑ دے رہے ہیں آپ عوام میں لے کے جا رہے ہیں عوام کو تو دھوکہ آپ نے دیا پہلے ایک سفید ہاتھی تیار کرا دیا اور عوام کو فسیلیٹیٹ کر دیا اور اب ملک کو اس آپ کو پنجاب کو اس دارے میں لے آئے کہ گیارہ عرب کا خسارہ دے دیا اور اس کے بعد اس کا کوئی طریقہ بھی نہیں دیا کہ اس کو ہم نے نبٹنا کیسے ہے اب عوام کو تو وہ لوگ برے لگیں گے ہم میٹرو بس میں سفر کرنے لگیں ہیں ہمارے سفر کرنے کے بعد اللہ جانے کرایا کتنا ہو جائے اور اس کم کرایا کا فائدہ جو ہے پوری ٹیم اٹھانے لگی ہے